انکراب نہ ہو آپ تشریف لاتے نماز پڑھتے جب تک اللہ کا منظور ہوتا لمبی نماز ہوتی تھی آپ کی پھر آپ پیالے اٹھاتے پیتے اور پھر آرام فرماتے حضورت مقداد یہ کہتے ہیں ایک بار میرے نفس نے مجھے بھوگ بھی لے گی تھی کہا کہ یہ میں اٹھا کر حضورت کے حصے قدود پی جاؤں بار بار میرے نفس مجھے اسرار کرتا رہا کہ حضورت تو صحابہ کے پاس سے آتے ہیں انساری صحابہ کچھ نہ کچھ کھلا پلا کریں بھیجتے ہوں گے اب میرے دل بار بار یہ یہاں تک کہ میں نے پیالا جو تھوڑا سا حصہ حضورت کا رکھا تو وہ پی لیا اب میرا نفس مجھے ملامت کرنے لگا کہ مقداد تو نے کیا کیا اللہ کے نبی آئیں گے اور روزانی طرح دودھ پینے کو ہاتھ بڑھائیں گے دودھ نہیں ہوگا وہاں پر تیرے لئے بدبعہ کریں گے تو ہلاک ہو جائے گا اب مجھے نین نہیں آرہی اس پریشانی میں چھوٹا تھا کپڑا تھا چادر کے بجائے شملا سر کو ڈھالتا ہے پاؤں کھل جاتا ہے پاؤں کھل جاتا ہے سر کھل جاتا ہے میں نے پاؤں کی طرف کر لیا سر میرا کھلا وہ آخیں ایسی بظاہر بند کر کے میں لیٹ گیا کہ دیکھوا آپ کیا ہوتا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آہستہ سے آپ نے سلام کیا میں تو جاگی رہا تھا لیکن میں کوئی جواب نہیں دیا میں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک لمبی نماز پھر آپ نے پیالہ اٹھایا اب میرے دل میں دھڑکن کے بس اب میری خیر نہیں اب ہاتھ اٹھائیں گے آپ اور بد دعا ہو جائے گی میرے لئے میں ہلاک ہو جاؤں گا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہم آتی من آتا منی وسک من سقانی یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلانا جو مجھے پلایا اس کو پلانا اب حبرت مقداد حالیں کے مہمان ہیں ان کا گھر میں کچھ نہیں ہے ان کا کوئی چیز کہنے لئے بس دعا لینے کے لئے بس جو بکریاں ہیں دو میں سے جو موٹی بکریاں اس کو میں زباہ کر کے حضور اکھتبت پر پیش کروں اللہم آتی من آتا منی دعا لینے اللہ جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلاتے رہنا اب میں اندھیریں موٹھا چھوری نکالی لی میں نے اور شیملہ لیا بکری کو باندھ کے زباہ کرنے کے لئے اور میں اندھیرہ تھا کوئی لیٹ تو نہیں تھی اس زمانے میں ٹٹول رہا بکریوں کو جا کر تو میں ٹٹول رہا بکریوں کو دیکھا میں نے جہاں دودھ سے بھرے بھی اب جو ہے میں نے کہتنا دودھ ابھی تو نکالا تھا شام کو تو میں برطن اٹھائے میں نے دودھ دھونا شروع کر دیا دودھ نکالنا بھر گیا برطن یہ بھی حضور کی برکت اور معجزہ اب میں بھرا واپیالے لے کر آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے دعا دی تھی یہ میں آپ کے لئے غزہ لے کر آیا ہوں کھانے کا لے کر آیا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی فرمایا پہلے تم پیو میں نے پیا اور پیو اور پیا پھر حضور نے پیا فرمایا کہ اور لوگوں کو تیرے ساتھیوں کو اٹھا لیتا تو مقداد نے کہا اللہ کے نبی پاس میرا پیٹ بھر گیا اب مجھے اس کی کوئی پروانی کس نے پیا نہیں پیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے صحابہ کی ایک سادگی بھی سامنے آتی ہے اور واقعات کے واقعتاں کین حالات میں لیکن صحابہ کے ایمان کیسا تھا تو اسلام خود ایک موجزہ اسلام کے ہر بات موجزہ ہیں تو میں عرض کر رہا تھا اور نبی کے موجزہ اب دکھا نہیں سکتے ہیں اور اسلام کا موجزہ دکھا سکتے ہیں سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے چھ ہزار چھ سو سسٹھ آیتیں ہیں ہر آیت ایک موجز ہے چاہے لیں جب خدا کی طرف سے یعنی کوئی چیز خدا کی طرف سے اس کی دلیل کیا ہے کہ انسان نہیں کر سکتا ہے ایک کام جس طرح انسان چان نہیں بنا سکتا سورجی نہیں بنا سکتا پہاڑ نہیں بنا سکتا مٹی نہیں بنا سکتا مکھی نہیں بنا سکتا ایک بال نہیں بنا سکتا جو بڑھتا رہے تو جو اللہ کے کام کی دلیل ہے وہ اللہ کے کلام کی دلیل ہے قرآن نے چیلنج ہے دیا سارے دنیا کے بڑے بڑے مفقرین اور مہر علصنہ اور بڑے بڑے عدیب اور بڑے بڑے جاننے والے آ کر بنا کر دکھا دیں تو جو اللہ کے کام کی دلیل ہے وہی اللہ کے کلام کی دلیل ہے کام اللہ کا جو کام اللہ ہے جو بنائی انسان نہیں بنا سکتا اس لئے اللہ نے جو فرمایا وہ بھی انسان ویسی بات نہیں کہہ سکتا یہی دلیل ہے دیکھئے میرا سر ہے یہ اللہ نے بنایا ہے یہ ٹوپی انسان نے بنائی اب اگر میرا ٹوپی چھوٹی ہو جائے تو کیا کریں ہم ٹوپی کو بڑا کریں گے سر کو شیل کے چھوٹا کریں گے ظاہر بات ہے ٹوپی کو بڑا کیا جائے گا آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ دین کو کانٹ چھاٹ کے اس کو اپنے اوپر فیٹ کرنا چاہتا ہے اپنے مطابق بنانا چاہتا ہے خود اپنے آپ کو موڑ کر خود اپنے آپ کو تربیت کر کے ڈھال کر دین کے سانچے بنے ڈالنا چاہتا ہے یہ سب سے بڑی مسئیبت ہے کہ دین کو ہم اپنے حساب سے آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا ایک صاحب وہ گئے گدوانے والے کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو یہ جہالت کی رس میں پھر دوبارہ جہالت جدید آگئی ہے کہ اپنے بازو پر پیٹ پر بدن پر کوئی نام کسی محبوب کا نام لکھتے ہیں سوی کے ذریعے سے رنگ بھر کر اس میں گدوانے کہتے ہیں اسے اردو میں یا کہ شہر کی تشویر بناتے ہیں یا کوئی اور تشویر بناتے ہیں تو ایک آدمی گیا گدوانے والے کے پاس کہ میری پیٹ پاس شہر کی تشویر بنا دے اس نے کہا ٹھیک ہے لٹا دیا اس نے اس نے سویر اٹھائی جس کے اندر کے ذریعے سے اس کا اندر رنگ بھڑنا تھا جیسے سویر رکھی او یہ کیا کرتا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے انکہ بھائی تم نے کہا تھا شہر کی تشویر بنا لو شہر کی آنکھ بنا رہا ہوں کہ آنکھ کے بکر بھی تو شہر ہو سکتا ہے چھوڑ دے آنکھ چھوڑ دے بہت دھوتا ہے بڑا تکلیف ہوتی ہے پھر اس نے سویر رکھی ارے کیا ہو رہا بڑی تکلیف بڑا درد ہو رہا میں شہر کا کان بنا رہا ہوں کہا کان کے بکر بھی شہر ہو سکتا ہے اب پھر اس نے رکھا سویر اب پھر اسے سویر جیسے اندر جائے گی جسم میں تو تکلیف تو ہوگی نا پھر وہ تڑپ اٹھا ارے کیا کر رہا ہوں شہر کی ٹانگ بنا رہا ہوں ٹانگ کے بکر بھی تو بن سکتا ہے نا اب جب دم بنانا چاہا جب اس کا پیٹ کوئی بھی چیز وہ اسے تکلیف ہر ہو کہتا ہے تو شہر ہوگا کیا ہوگا جس کے آنکھ بھی نہ ہو کان بھی نہ ہو دم بھی نہ ہو ٹانگیں بھی نہ ہو تو آج کا مسلمان ایسا اسلام چاہتا ہے کہ بس ہمیں ایسا اسلام بنا دوں کہ نہ نماز کرنی پڑے نہ روزہ نہ زکاة نہ حاج نہ سچائی نہ امانتداری کوئی بھی جو صفات اور خوبیاں تھی وہ ہمیں نہ کرنا کے پڑے بس ایسا اسلام بنانو اس کے وغر ہماری مرضی کے مطابق تمہارس کر رہا تھا کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں دیکھئے رب سب کا ایک ہے پالنے والا ساری دنیا مانتی ہے نام کوئی گوڈ کہتا ہے کوئی بھگوان کہتا ہے کوئی اشور کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے لیکن یہ تو سب مانتے ہیں کہ پالنے والا ایک ہے رب ایک ہے کائنات کے خالق ایک ہے جب خالق ایک ہے تو اس کا جب میسنجر بھی تو ایک ہی ہونا چاہیے نا سب کے لیے گولوپال ویلیج ہے یہ دنیا سوکڑ کر ایک محلہ بن گئی ہے ایک ہی ہونا چاہیے گوروں کے لیے کارلوں کے لیے انگلیش بولنے والے کے لیے عربی بولنے والے کے لیے سنسکرت بولنے والے کے لیے افریق زبانے بولنے والے کے لیے تمام اقوام کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے وہ ایک کون ہے ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا دیکھئے آپ بائبل اولڈ کے تورات کے پانچ حصے اٹھا کر دیکھیں کبھی حورت موسیٰ نے اس کا دعویٰ نہیں کیا علیہ السلام کہ میں ساری دنیا کے لیے نبی ہوں صاف موسیٰ اسلام نہ جائے میں بنیسرائل کا نبی ہوں بنیسرائل کے لیے دعائیں بنیسرائل کے لیے احکامات بنیسرائل کا ذکر بنیسرائل حورت عیسیٰ اسلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کسی بائبل میں بلکہ ان کے پاس تو جو لوگ آئے تو کہنے لگنے بنیسرائل کے لیے تمہارے میں رکھو مجھے تمہیں کچھ نہیں کہنا آپ نے ہواریوں کے بھیجا احکامات پہنچانے کے لیے بنیسرائل کو فرما کہ غیر قوموں کے شہروں میں مجھ جانا سامریوں کے شہروں میں مجھ جانا وہ تو صرف بنیسرائل کی کھوئی بھیڑوں کے لیے آئے تھے کوئی دعویٰ نہیں کیا کبھی مجھے بتا دیں پوری تاریخ سامنے رکھ کر کبھی مہاتمہ بدھنے دعویٰ کیا کبھی راما کرشنے دعویٰ کیا جتنے مذہب دنیا میں آج موجود ہیں یہ تو محمد رسول اللہ نے پہلے دن سے دعویٰ کیا قرآن نے یہ بھی ہے قرآن میں یا بنیسرائل یا حلال کتاب لیکن اصل قرآن کا مقاتب کیا ہے یا یو ناس اے لوگ ساری دنیا کی انسانیت کے لیے مجھے بشارت دینے والا ڈرانوالا بنا کر بھیجا قرآن نے اپنے بارے میں کہا بھلا اگل انناس پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے تو بھئی الیکشن سیلیکشن کی ضرورتی نہیں ہے الیکشن کہاں پر ہوگا سیلیکشن کہاں پر ہوگا جہاں پر کرسی ایک ہو اور امید بار دو چار ہو یہاں تو کوئی امید باری نہیں نہ موسیٰ نے دعویٰ کیا نہ عیسیٰ نے دعویٰ کیا نہ گوتا مبن نے نہ رام نے نہ کرشنے نہ کسی اور نے پوری انسانیت کی رہنوائی کا کسی نے دعویٰ نہیں کشوائے محمد الرسول اللہ کہ تو کرسی بھی ایک ہے دعویٰ دار بھی ایک ہے وہ تو متعین ہے کہ انسانیت کے لیے کوئی راہ پر اگر بن سکتا ہے اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عربی کے آپ اس کا آل رہا عربی زبان نہیں بولتا میں اس مشروع کی بات کر رہا ہوں جس مشروع کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگر ہیں بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز ہنڈرڈ ملینز سے زیادہ تو ان کی پرپٹی ہے اگر یہ دو خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکمت ہو پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے کیوں نہ یہ خلطہ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے اور میرا خیال میں اس کا وقت آگیا عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں واحد ہستی ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا میں پوری انسانیت کے لئے سب کی رہنمائی کے لئے آیا ہوں اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا لہٰذا آپ کوئی سیلیکشن ہے الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کرزی ایک ہی ہے اور بیٹھنے والا دعویدار بھی ایک ہی ہے یعنی آج بھی آپ گوھر کریں دنیا میں کہ وارڈ لیڈر کون بن سکتا ہے جگہ گرو کون بن سکتا ہے پوری انسانیت کا رہنمائی کون بن سکتا ہے دنیا میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں بڑے بڑے انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو بڑا فائدہ پہنچایا کام کیا ان کے لئے مہاتمہ گاندی ہیں بھارت میں قائدہ آزم ہے پاکستان کے امریکہ میں ان کے ہیرو ہیں جارج واشنگٹن ہے ابراہم لنکن ہے روس کے اپنے ہیں اسٹالن ہے لینن ہے موجہ تنگ ہے چائنہ کے تو ان کی قوم میں انہیں اپنا محسن مانتی ہیں ان کی قدر منزلت کرتی ہے ان کا احسان مانتی ہے لیکن صرف ان کی قوم دیکھئے کام نظم رشیہ کا بھی اور چائنہ کا بھی کم نظم تو کم نظم ہے نظریہ تو ایک ہی تھا نا تھوڑا تھا فرق ہے عملی طور پر ایک ہی نظریہ کے ماننے والے لیکن کیا رشیہ کو آپ اس پار پر آمدہ کر سکتے ہیں کہ موجہ تنگ کو چوین لائی کو اپنا ہیرو مانے اپنا لیڈر مانے بھئی کیسے مانے گا اس لیے یہ چوین لائی ہو موجہ تنگ ہو یا اور کوئی چینی رہنو ماہو چائنہ کا اس کی ساری تغدو فکر اپنی قوم کے لیے تھی چائنہ والوں کے لیے انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے انہیں سر بلند کرنے کے لیے ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تو دوسری قوم ٹھیک ہے انہیں مانے گی ایک بہت بڑے آدمی تھے وہ لیکن اپنا محسن کیسے مان لے گی ساری دنیا کے انسان سارے ملکوں کے انسان ساری زبانوں کے انسان مشر سے مغرب تک اس آدمی کو صرف اپنی رہبر اور اپنا محسن مان سکتی ہے جس کی فکر پوری انسانیت کے لیے ہو جتنے اپنے فکر و عمل کے پھل تقسیم کرتے ہوئے اپنے اور غیروں کی تمیز نہ کی ہو ہر ایک کو دیا ہو جس کے علوم سے جس کے افکار سے اقوال سے پوری انسانیت نے بلا تفریقے رنگ و نسل ملک و قوم فائدہ اٹھایا ہو جس کے جو رحمت پوری انسانیت کے لیے بنا ہو تمہا عرض کر رہا تھا کہ حضور اقام صلی اللہ ساری انسانیت کے نبی ہیں موجزہ دلیل ہوتا ہے نبوت کے آپ کا موجزہ موجود ہے قرآن جب موجزہ موجود تو نبوت موجود ہے آپ آج موسیٰ اسلام کی دور میں نہیں ہیں حضورت عیسیٰ اسلام کے دور میں نہیں ہیں ان کا موجزہ نہیں ہے باقی آپ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سارے موجزے باقی ہیں اور آپ کے ایک موجزہ بہت بڑا موجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایسے افراد تیار کیے ایسے صحابہ تیار کیے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے آج میں چاہتا ہوں گا ایک دو واقعات آپ کو صحابہ کے تاکہ ان الفاظ کی برکت بھی آپ محسوس کریں کہ صحابہ اکرام کیا تھے کیا مقام تھا انسانوں میں کس طرح انہوں نے کام کیا میں آپ کو کچھ سناتا ہوں ابن کسیر نے بدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت سعید ابن وقعات